بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو گیا جادو ہوتا ہے جی جادو نیگٹیو بھی ہوتا ہے جادو پوزیٹیو بھی ہوتا ہے نظر کیا ہوتی ہے حسد بری نظر لالچ بری نظر دوسروں کی چیزوں کے پر نظر رکھنا اتنی دفعہ توبہ کرو جو بھی موت آئے تو حالت گناہ میں موت نہ آئے حالت توبہ میں آئے تو کتنی اچھی بات لوگ انہی خواہشات کو اور اپنی دنیا کی فانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کام نہیں کرتے یہ عامل باباوں اور نجومی باباوں کی جس طرح سے اشتہار چلتے ہیں میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اشتہار چل رہا تھا تو دونوں کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ خواہشات پوری کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے خواہشات ختم کرنے والا اور ہوتا ہے اللہ کے ساتھ حساب سے چلو گے وہ بھی حساب سے چلے گا بے حساب چلو گے وہ بھی بے حساب چلے گا اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئے سوال ہوں گے اور میں موجود ہوں اس وقت اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی بالکل ٹھیک تو سوال آج کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو گیا اور میں کسی جادو کا شکار ہو گیا اور جس کی وجہ سے میری لائف میں بڑی پرابلمز آئیں تو یہ جادو ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے اور کیا واقعی یہ جادو ہوتا ہے یا کوئی اور بات بھی ہو سکتی جادو ہوتا ہے جی جادو برحاق ہے اور اس کے بڑے معاملات ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جادو نیگٹیو بھی ہوتا ہے جادو پوزیٹیو بھی ہوتا ہے حالانکہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ جادو میں کہتا ہوں محبت بھی ایک جادو ہے بڑا پوزیٹیو سا جادو ہے اور جیسے محبت وہ رییکٹ کرواتی ہے نا انسان سے وہ کسی جادو سے کم نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری ڈمین سے باہر نکل جاتا ہے اور جو چیز سامنے پھر محبت جدر کھینٹ کے لے کے جا رہی ہے تو یہ وہ چلنا شروع کر رہی ہے یہ ایک پوزیٹیو ہے اب جس جادو کو آپ ذکر کر رہے ہیں نا یہ تو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے کہ جب انہوں نے پہلی رفع اسا پھینکا تو وہ اسا سے پھینکنے سے پہلے سام تو انہوں نے بھی بنا لیے تھے سامری جادوگر تھا جی وہ ہے نا جی تو سامری جادوگر نے بھی سامب بنا لیے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اسا پھینکا تو وہ بڑا سامب بن گیا اور اس نے چھوٹے سامبوں کو کھا لیا اب یہ اس کو کچھ الوجنز کہیں گے تو چاہے الوجن بھی ہے لیکن پھر بھی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز کا فرق آ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی انویزیبل ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ اب تو خیر کچھ کم ہو گیا ہے پہلے اکثر چوراہوں پہ بکرے کی سیری نظر آتی تھی لوگ جائے نا وہ پھینک دیتے تھے بکرے کی سیری زبا کر کے چوک میں پھینک دیا کرتے تھے کہ یہاں سے جو بھی گزرے وہ بکرے کی وہ سیری کی بے حرمتی ٹائپ کرے اور کہتے ہیں کہ جو تکلیف اس کو ہو رہی ہوتی تھی جس کے لیے وہ جادو کروایا جاتا تھا وہ اس تکلیف سے بھی گزر رہا ہوتا تھا پھر وہ یہ بھی ہم نے سنا کہ پتلا بنایا جاتا ہے ہے نا جی اور اس کے پر وہ الٹی سی دی کوئی چیز پڑتے ہیں اور پھر اس کو وہ سوئیاں چپ ہوتے ہیں اور وہ سوئیاں چپ ہوتے ہیں ادھر ہیں اور تکلیف اس کو ادھر ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی ایک چیز ہے جو چل رہی ہے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے تو ہمارے پاس اس سے بڑی بات اور کوئی موجود نہیں ہے کہ آپ نے کہا جادو برحق ہے اب یہ جادو تو برحق ہو گیا اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو جادو سے مبرہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ جادو آپ کی زندگی میں کسی لوپ ہول میں داخل ہوتا ہے کوئی آپ کے زندگی کے لوز مومنٹس فرض کی آپ سے کوئی کسی چیز کی بہرمتی کروا دی جائے لوز مومنٹ آگیا آپ کے لئے قرآن کی خدا نہ خواستہ پھر اس کے بعد آپ کے رزق میں کوئی گڑھ بڑھو وہ لوز مومنٹ ہے آپ کا کہ آپ کے اندر جو خوراک جا رہی ہے وہ حلال نہیں ہے وہ مکمل طور پر حلال نہیں ہے اس کے بیچ میں کوئی لکمہ دوسرا بھی جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کی روح کے ساتھ ایک لوز مومنٹ وہ آپ کو مل گیا پھر اس کے بعد آپ کے زندگی میں زبان کے ساتھ جھوٹ اور سچ ملا کے نکل رہے ہیں اللہ حافظ تو یہ بھی آپ کا لوز مومنٹ ہو گیا اب یہ انسان بہت سارے لوز مومنٹ میں چل رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ جادو کو رستہ مل جاتا ہے کہ وہ آپ کی اس فریکونسی میں داخل ہو جاتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ ایک سادہ زندگی گزاریں حلال رسک ہیں نیک عمال کریں اپنے زبان سے جھوٹ سچ ملا کے نہ بولیں سچ بولیں تو اس کا مطلب ہے جادو آپ کے ہس پاس نہیں آئے گا سبحان اللہ ٹھیک ہے نہیں اب یہ سرکار نے بھی فرمایا اور سورہ ناس سورہ فلک یہ دونوں آیات آئی ہی صرف اس لیے ہیں کہ جادو سے بچا جائے اور اس کے بیچ میں پناہ مانگی گئی ہے جنات سے پناہ مانگی گئی ہے پھونکنے والیوں سے پناہ مانگی گئی ہے گروہوں سے کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور ان سے پناہ مانگی گئی ہے رب تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرما حسد سے پناہ مانگی گئی ہے حسد کی نگاہ سے پناہ مانگی گئی ہے تو یہ چیزیں انویزبل ہیں ایکزسٹ کرتی ہیں اور یہ اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہے اب دیکھیں یہ خیر شر کی لڑائی کوئی آج کی تو نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہی چلتی آ رہی ہے بہت پرانی وہ کہتے ہیں کہ جس دن شیطان کو لائین مردود قرار دی دیا تھا اب اس دن سے یہ خیر و شر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی ساری کی ساری اور سرکار وائی صاحب نے وہ شیر بڑا قیمتی اس کے اوپر جو سنایا ہے کہ شیر بھی سنایا ہے اور وہ فکرہ بھی آپ کا ہے کہ شیطان کا ابلیس کا معبود تو تھا محبوب نہیں تھا سبحان اللہ تو یعنی کہ جن کا محبوبیت ادھر ہے اللہ اللہ کے رسول کی طرف تو وہ پھر محفوظ ہیں ویسے محفوظ ہیں سبحان اللہ ان کی حفاظت وہاں سے ہو رہی ہے وہ سرکار شیر سناتے تھے اکثر کہ رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے سبحان اللہ تو ہمارے لئے تو بڑا صاف سترا سے ایک پیٹرن ہو گیا کہ یہ ہے ہارود مارود کا واقعہ ہے کہ ہارود مارود تھے دو فرشتے بڑی لمبی ان کی سٹوری ہے کچھ قرآن میں ہے کچھ واقعات سے پرانے لوگوں سے بھی یہ اس کی کوئی بات چلتی بھی آئی ہے کہ کون تھے یہ فرشتے تھوڑا سے لمبا واقع ہے میں اس کو تھوڑا شارٹ کر کے آپ کو بتا جاتا ہوں کہ وہ فرشتے نے کہا کہ یا اللہ تیری مخلوق ہے یہ کرے گی لوگوں کو تنگ کرے گی تو اللہ نے کہا کہ تم جو جانتے ہو میں اس سے بہت زیادہ جانتا ہوں اس میں جو میرے بند ہیں وہ میرے پاس آئیں گے تو تم لوگ تو چونکہ مجھے دیکھ سکتے ہو میرے سامنے رہتے ہو اس لئے تم لوگ گناہ سے مبرہ ہو یہ لوگ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہم ایسا نہ کرتے تو لمبی نے کہا کہ اچھا پھر بتاؤ والنٹیئر کرو کون جانا چاہے گا تو یہ دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت جن کو بھیجا گیا اور تین شرائط لگائے گئے ان کے ساتھ کہ تم جا رہے ہو تمہارے پاس یہ جادو کی فسیلٹیاں ہوں گی یہ تمہارے پاس یہ طاقتیں موجود ہوں گی تم ان کو استعمال کر سکتے ہو جیسے فرشتوں کے طور پر تم کر سکتے ہو رہو گے تم انسانی لباس میں اس کے کوئی لوازمات ہے وہ تم پورے کرتے جاؤ گے اور تین غلطیاں یہ تم نہیں کرو گے نمبر ایک بات شراب نہیں تم پیو گیا نمبر دو بات تم کسی عورت کے ساتھ زنا نہیں کرو گے نمبر تین بات کہ تم کسی انسان کا قتل نہیں کرو گے اب cut to short کہ انہوں نے تینوں باتیں کر دی اور تینوں باتوں کی سزا کہتے ہیں کہ وہ بابل کا کوئی ایریا ہے وہاں پر ان دونوں فرشتوں کو زمین کے اندر الٹا لٹکایا ہے وہاں رہتی دنیا تک کے لیے آج بھی اور یہ جو جادو سیکھنے والے کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا جی وہ پھر مانگتے ہیں صفلی علم مانگتے ہیں لڑائی ہے نا اندھیر روشنی کی لڑائی ہے یہ ایک طرف نور ہے ایک طرف اندھیرہ ہے تو نور والے نور کو دیکھتے ہیں جن کے دل میں اندھیرہ ہوتا ہے سرکار فرماتا تھے کہ جس کے دل میں روشنی نہ ہو وہ روشنیوں کے ملے سے کیا حاصل کرے گا تو کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نہ اندھیرہ ہوتا ہے شر ہوتا ہے وہ جاتے ہیں مہاں بھی جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ طاقتیں چاہیں گے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو نا ایک دن کا موقع دیا جاتا ہے کہ سوچ لو اچھے طرح سے پھر تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے اگلے دن پوچھا جاتا ہے کہ ہاں تیار ہو انہوں نے کہاں جی تیار ہے ان کے ایمان جائے گا انہوں نے کہا جی ایمان جائے ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے بیچ میں سے وائٹ لائٹ نکل جاتی ہے اور وہ سفلی یا کالی جو ہوتی ہے تاریکی وہ ان کے اندر آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے پھر وہ پاورز لیتے ہیں اور چونکہ اس کا مقصد ہوتا ہی صرف یہ ہے کہ اس سے کوئی بہتری کا کام نہیں ہونا سفلی جو ہوا اب سفلی کی کاٹ کہتے ہیں نوری ہے اندھیرے کی کاٹ روشنی ہے تو یہ اندھیرے والے لوگ اندھیرے کا کام کرتے ہیں سرکار وائٹ صاحب آخری دنوں میں جب بیمار ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پر جات ہوئے تو آپ نالے کے پاس سے جب گزرا کریں تو آپ ایسے یہ چاروں کل پڑھا کریں اب یہ مشورہ دے رہے ہیں سرکار وائٹ صاحب کو کوئی ہیں جی تو میں بھی سن رہا تھا میں کہا اچھا چلو ہمارا گھر نالے کے اوپر تھا ہمارے گھر کے بیک پہ اتنا بڑا نالا چلا کرتا تھا ہم تو سارا دن کولی پڑھتے رہے ہیں جی ملوہ اتنے ہم نالے کے قریب تھے لیکن سرکار نے ان کی دل ازاری نہیں کی ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اچھا وہ جن صاحب نے یہ کہا تھا نا میں نے ان سے بعد میں میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہوتا ہے تو یہ جادو کس نے کیا ہے اور یہ جادو کہاں سے آئے واللہ علم بے سواب جو انہوں نے مجھے سٹوری سنائی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے بتایا کہ یہ فلانا کوئی مسیح ہے ایریہ کا نام بتایا کہ وہاں پر ہے اور وہ کالی ماں کا یہاں پر جو ہے کالی ماتا جو ہے اس کا کوئی ایجنٹ ہے یہاں پر اور وہ سال کے دو دفعہ اس کا چکر لگتا ہے اور وہ آتی ہے اور ان لوگوں کو ایم پاور کر کے پاور دے کے جاتی ہے وہ اس کے فالور ہیں اس کے ماننے والے ہیں اور وہ بلیک طاقتیں وہاں سے لیتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ جیسے جیسے آپ کی روحانیت کے درجے یا روح کے درجے آپ کے بڑھتے رہتے ہیں اسی طرح سے سفلی علم کے بھی درجے بڑھتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا وار بھی زیادہ ہوتا رہتا ہے یہ ان کی سٹوری تھی مجھے نہیں پتا اس بارے میں لیکن جیسے سنی تھی ویسے میں نے آپ کو بتا دی اب چونکہ یہ بات حق ہے کہ جادو ہوتا ہے میں نے بھی وہ بات غور سے سن لی لیکن ان نے کہا کہ یہ جن لوگوں کا ادھر مائل ہوتے ہیں نا زیادہ یعنی کہ ان کو زندگی سے کچھ پاور سے حاصل کرنا ہے یہ والی پاور نہیں محنت والی پاور نہیں وہ کچھ ایکسٹرا کے لیے وہ زندگی کے اندر دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے دوسروں کو خراب کرنے کے لیے اور یہ اس میں سب سے جو برا ترین جو جادو کہلاتا ہے وہ کہتے ہیں نفاق ہے میہ بی بی کی درمیان کہتے ہیں کہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب میہ بی بی کی درمیان میں اس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو جس کسی کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ تم نے میہ بی بی کی درمیان میں جھگڑا کروایا اور یہ بھی جادو کی کوئی قسم ہو جاتی ہے سرکاہ ویسا آپ کہا کرتے تھے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ہم نور کے ماننے والے ہیں آپ کہتے تھے اچھا میرے پاس آگئے ہو اب اس واقعے کو چھوڑ دو وہ یہاں نہیں آئے گا یعنی کہ جہاں پہ نور کی برسات ہو رہی ہو یہاں پہ اللہ اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر جادو کا کیا تذکرہ مطلب نور اللہ تعالی کی ذات سے نکلیوی چیز ہے اس کی کوئی لائٹ والی ڈیفینیشن تو نہیں ہے نا جی نور ہے تو نور کے آگے اگر آپ کہیں گے کہ یہ جی کوئی اندھیرہ نام کی چیز ہے تو کہاں ہے سورج نکلائے تو سارے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں اتنا سا سورج ہے کہتے سے بڑے بڑے سورج بھی موجود ہے اتنا سورج سے اندھیرہ غیب ہو جاتا ہے ہماری دنیا میں سے تو جو شمس العرفین ہیں جو سب سے بڑے سورج اس کائنات کے ہیں جو روشنی دیتے ہیں سرکارت و عالم ان کے ماننے والوں کو یہ کیسا تھا یہ سارا سیمی ان کے لئے تو اتنی بڑی بات نہیں تھی حضرت سلمان علیہ السلام ان کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا تھا کہ اس دور میں سب سے بڑا فتنہ تھا یہ جنات کا شہیاتین کا جادو کا اس دور میں اور انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی تھی ان کے خلاف تو وہ جب کسی علاقے میں یہ پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر یہ شہیاتین کا جنات کا یا جادو کے اثر بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگوں کے اندر لڑائییں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں سودی کاروبار زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ ہو گئے اور وہ ہو گئے اور ایک دوسرے کی درپیہ ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ جاتے تھے جب وہاں پر تو وہاں کے جو ان کے جو سپاہی ہوتے تھے نا جو حضرت سلمان علیہ السلام کے تو ان سب کی اوپر جنات کا حسار یہ جادو کا حسار نہیں ہوتا تھا ان میں سے کچھ ہوتے تھے جو قابو آگئے ہوتے تھے تو آپ ان کو کہا کرتے تھے کہ اندر سے اللہ کو پکارو زور سے اللہ کو پکارو تو جو لوگ پکارتے تھے وہ نکل آتے تھے اس سہر سے باہر اور کئی ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنی زبان سے یہ کہہ نہیں پاتے تھے کہ میں آئی کانٹ سید اس کے اللہ کو میں پکاروں بلہ ان کی زبان تک ان کی بند ہو گئی ہوتی ہے تو یہ جادو کا معاملہ اور جنات کا معاملہ یہ تو بہت شروع سے چلتا آ رہا ہے یہ مخلوق اللہ کی بنائی بھی مخلوق ہے اور ایکزیسٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے کتابوں پر ہے اللہ پر ہے اسی طرح سے جنات بھی اللہ نے کہا کہ ہیں مخلوق ہے تو وہ بھی مخلوق ہے پس ٹھیک ہے اس کے اوپر بحث والی کو بات ہی نہیں ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گھر میں انیوزیل سی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو سٹارڈ میں بتایا تھا کہ وہ بکرے کی سیری رکھ لیں آپ کسی اچھے کساب کے پاس جا ہے نا کساب جو مٹن بکرہ جو کٹتا ہے وہ لوگ دل کبھی سالم حالت میں آپ کو نہیں دیں گے کہتے ہیں اس کے پر بھی جاتے ہوتا ہے وہ ہمیشہ نا دل کو ایسے کٹ لگا کے دیتے ہیں کوئی کساب اچھا ریجسٹرڈ کساب جا ہے نا وہ کبھی آپ کو بکرے کا دل سالم حالت میں دیکھ ایسے ہینڈ آور نہیں کرے گا کہیں کہ نہیں اس کو پھر کٹ لگا کے دوں گا ثابت نہیں دوں گا تو یہ معاملات ہوتے ہیں سرکار ویس صاحب نے بتایا کہ کچھ آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ پڑھنے والے نے پڑھا اور میہ بی بی کٹھے بیٹھ کے آرام سے کھانا کھا رہے تھے میہ نے پلیٹ اٹھا کے دے ماری بیگم کو اس کسی کے پڑھنے پر ہی ہے تو یہ ہو جاتی ہیں باتیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کی زندگی میں کہیں پہ کوئی لوپ ہولز پڑھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ اللہ کی طرف رغب ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ساری کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں وجود سے نہیں میں انکار کر رہا لیکن آپ کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے آپ اس کے پر اوور کم کر جاتے ہیں پڑھنے چاہیے دروشیف پڑھتے رہنا چاہیے چاروں کل پڑھتے رہنا چاہیے آیتل کرسی پڑھتے رہنا چاہیے بلکہ سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھر کو نا گھر کے جو چاروں کونے ہیں آپ ایک سو گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھ کر پانی کے اوپر پوک کر گھر کے چاروں کونوں کے اوپر آپ کیا کریں تھوڑا سے چھٹا ہمارا کریں ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کر لیا کریں اور پھر آپ نے بتایا کہ اگر یہ تمہیں پھر بھی شک ہو رہا ہو کہ نہیں ٹھیک ہو رہے سے تو ہر جادو کا انٹیڈوڈ کہیں نہ کہیں پر موجود ہے ویسے تو جس طرح کا جادو ہوتا ہے اس طرح کا انٹیڈوڈ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اپنے شیخ کے پاس چلے جائیں اپنے گروہ کے پاس چلے جائیں وہ ویسے ہی سارا ابحام نکال دیتا آپ کے اندر سے ہے تو وہ آپ کی ساری طبیعہ صاف کر دیتا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ چونٹیوں کو کھانا دیں چینی دیں ان کے بل کے پاس جا کے وہ آپ کے لئے اور طرح سے دعا کرتی ہیں کوئے ان کو کھانا کھلائیں وہ اور طرح سے دعا کرتے ہیں آپ کے لئے گھر میں کوئی پالتو جانور ہوا آپ کے پاس اس کی آپ خدمت کریں وہ آپ کے لئے اور طرح سے دعا کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کی بہترین مخلوق ہے انسان اس کی خدمت کریں تو پھر اور طرح کا اللہ تعالی ریوار دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں صدقات ہیں یہ اللہ کی راہ میں خدمت ہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے یہ چیزیں آپ کو یہ آفات و بلیات سے بچاتی ہیں تو یہ جیسے جیسے چیزیں بڑھ رہی ہیں یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ان چیزوں کا انٹی ڈوٹ کی طور پر بھی موجود ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کہ آپ کھانا کھلائیں یہ کریں جان کا صدقہ ہے تو جان کے اوپر کوئی بات ہے تو جان کا صدقہ دے مرگی حلال کر کے دے دیں تھوڑا بڑا ہے تو چلیں آپ کو بکرا زبا کر کے اللہ کے نام کو زبا کرنا ہے اپنے لئے صدقہ خیرات کرنا ہے جانا کسی انسان کی پیٹ میں ہی ہے تو انسان کی پیٹ میں جب کسی بھوکے کی پیٹ میں جاتا ہے وہ جب دعا کرتا ہے تو جادو کی کیا ایسی ہے تب وہاں پر کھڑا ہو جائے تو روٹین رکھیں اپنی آپ کہ روٹین میں فارمولا بڑا سادہ ہے سرکار وعد صاحب نے فرمایا اللہ کے ساتھ حساب سے چلو کہ وہ بھی حساب سے چلے گا بے حساب چلو کہ وہ بھی بے حساب چلے گا گن کے پڑھو گے تو گن کے پڑھو بے حساب پڑھنا ہے بے حساب پڑھو جو بھی پڑھ لو خدمت میں لگ جاؤ تو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ساری کی ساری اور یہ ان کے ساتھ صرف جادو نہیں ہوتا کچھ اور چیزیں بھی فیکٹرز ہیں جو یہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہ جادو نہیں کر رہے ہوتے یا کروا رہے ہوتے ہیں ان کی نظر کے اندر وہ ایک حسد آ جاتا ہے حسد اور رشکی باہر صاحب نے کیا تعریف فرمایی آپ کو پتا ہے نا وہ جی جی بالکل کیا فرمایا آپ نے رشک وہ ہے کہ آپ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھیں اور آپ چاہیں کہ وہ آپ کے اندر بھی آجائے اور اگر آپ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھیں اور آپ چاہیں کہ وہ اس میں نہ رہے تو وہ حسد ہے وہ حسد ہے بڑی واضح سی بات ہے جیسے اس سرکار نے سنایا نا کہ کسی نے کسان سے پوچھا کہ بارش کا کیا فائدہ ہے اس نے کہا جی کھیت سراب ہوتے ہیں ان نے کہا اچھا بتاؤ بارش کا نقصان کیا ہے ان کے میرے بھائی کا کھیت بھی سراب ہوتا ہے اللہ اکبر اب یہ حسد کی ایک معنی میں آگئی بات کہ کسی دوسرے کے لیے برا سوچنا کسی کی بڑتیوی چیز کو دیکھنا آپ کو بتائیں کہ یہ تھوڑا عرصہ پہلے تک سعودیہ اور ان ایریاز میں کچھ ایسے خاندان ہوا کرتے تھے جن کو کہا جاتا تھا نظار وہ خاص طور پہ لوگ ان کو لے کے جائے کرتے تھے کہ جا کے فلانے کے باگ کو نظر لگاؤ اللہ اکبر اور نظر لگتی ہے نظر کیا ہوتی ہے حسد بری نظر لالچ بری نظر دوسروں کی چیزوں کے پر نظر رکھنا یقین کریں ایسی بات ہوتی ہے کہ یہ نا روٹین میں رکھیں کسی کی تعریف کرنی ہونا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ساتھ کیا کریں خالی تعریف بھی نہ کیا کریں میں آپ کو اپنا ذاتی ایک واقعہ بتاؤں میں نے یہاں گھر میں نا وہ مجھے ایک مئیہ صاحب تھے وہ دے گئے کیلے کے کچھ درخت دو تین تھے تو میں نے شوق میں لگا لیا میں کہا چلو دیکھتے ہیں لگتے ہیں کیا نہیں لگتے کیا ہوتا ہے وہ بڑے ہو گئے اور وہ ان کے اوپر پھل بھی لگ گیا ماشاءاللہ ایسے گچھے لگے کیلے کے جراب بڑا مجھے دیکھ کے مزہ آئے تو ایک میری جاننے والی آئی تو انہوں نے کہا ہائے کیلے لگی میں یقین کریں وہ تو بھی کہہ کے چلی گئی تین چار دن میں کیلے سارے کالے ہو گئے میں کھا نہیں سکا اس پھل کو اتنے میرا مجھے شوق تھا کہ یہ اب اتریں گے ان کو تھوڑا سا رکھیں گے پھر پکیں گے کیلے تو پھر ہم کھائیں گے وہ کیلے نہیں کھا چکا وہ کھڑے کھڑے جل گئے ایسے انسٹنٹ واقعہ جو ہے میرے ساتھ بھی ہوا تھا یہ کوئی دوہزار دس کی بات ہوگی گیا رہا کہ باڈی بلڈنگ کا بڑا شوق تھا بہت زیادہ ڈائیٹ ایکسرسائز تو ذرا باڈی شیپ میں آ گئی تھی تو میں ایکسرسائز کر رہا تو ایک بندہ ساتھ سے گھر اس نے کہا کہ کیا بات ہے جی وزن بھی زیادہ اٹھا رہا تھا بس اس نے یہ کہا کیا بات ہے اور وہ جیسی گیا ہے میرا ایسا مسل پلو ہے کہ میری وہ چیخیں نکلی ہیں تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا بھائی کوئی ساتھ کوئی کلمات اچھے بول دیتا سیدھے ہی جو ہے وہ مطلب آپ بلکل سیہ بات انسٹنٹ دیکھیں کوئی بھی تعریف ہے نا وہ آپ کسی کی خوبصورتی کی بھی تعریف کر رہے ہیں کسی کی صحت کی تعریف کر رہے ہیں کسی کے مال گاڑی کی تعریف کر رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ساتھ میں الفاظ ضرور مولا کریں کہ اللہ کی تم بے حفاظت بھی رہے اللہ نظر بس سے بچائے تمہیں ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہم بچا سکتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جب اللہ ہے تو پھر اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے آپ کا تو جیسے جیسے آپ کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے تو یہ حسد نظر جادو جنات واقعات یہ سارے کے سارے جوڑے یہ پھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اب جن لوگوں کے آج کل بھی یہ بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں ایک تو وہ پوچھنے چلے جاتے ہیں ہر کسی ایرے غارے کے پاس کاروبار نہیں چل رہا معاشی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے گھر میں سکون نہیں ہے گھر میں پرابلم چل رہے ہیں چگڑے ہو رہے ہیں اور انسان ایک ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہوا ہے تو وہ پوچھے گا ہر ایک سے جا کے ایسے ہو رہا ہے تو کوئی چپکے سے کار میں رہے کہہ دے گا وہ چیک کر رہا ہوں جادو تو نہیں ہو اچھا وہ اب اس کے ذہن میں یہ واہمہ ڈل گیا کہ بھئی ہو سکتا ہے میں محنت کر رہا ہوں کام نہیں چلنا تو ہو سکتا ہے جادو پھر وہ کوئی بندہ بتا رہے گا جادو ہو گا جی یہ زافران لے کے آئیں یہ فلانی چیز لے کے آئیں یہ کسطوری لے کے آئیں یہ کریں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے جادو ٹھیک ہو جائے گا اور اس وامے کو پیچھا کرتے کرتے لوگ جو جمع پونٹی ہوتی وہ بھی لٹا بیٹھتے دیکھیں حالات کو ماننا بھی ایک بات ہے کہ کیا ہر جس کے اوپر معاشی طور پر برے حالات آئے ہیں کیا سب جادو میں پسے میں ہیں کوئی اپنی غلطی کسی کی نہیں ہو سکتی کیا کیا گھر میں لڑائیاں صرف جادو کی وجہ سے ہو رہی ہیں کیا لوگوں کو گنجائش دینا لوگ بھول گئی ہیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا اور اس کو برداشت کرنا لوگ بھول گئی ہیں تو یہ جہاں پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر آپ سب کو جادو بھی نہ ڈالیں اپنے گھرے بار میں بھی جھاک رہا چاہیے بندے کو کہ کہیں گوھر کرنا چاہیے کہ واقعی کیا ہمارے ایٹیچوٹ تو نہیں ایسا ہوا با ہم لوگوں کو ماف کریں نہیں کریں تو کوئی کیسے ماف کرے گا تمہیں اپنی گلتی کو کیسے تم لے کی جاؤ گی وہ تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ ہم سے بھی کوئی گلتی ہو سکتی ہے ہر بندہ اتنا آرفن مولا بنا ہوئے نا یہاں پر کہ اس کے نزدیک میں نے تو کبھی کوئی گلتی کی نہیں ہے کوئی نہیں کہتا کہ جی ہاں ہو سکتا بھئی مجھ سے بھی گلتی ہو گئی ہو کوئی اچانک سے کوئی بات ہو گئی ہو جا کے معافی مانگ لے یار اس سے توبہ کر لو یار گلتی ہو گئی ہے تو سرکار ویسا فرماتے تھے کہ گناہ کرتے تمہیں شرم نہیں آتی توبہ کرتی شرم آتی ہے سبحان اللہ بلکہ یہ کہا کہ حالتِ گناہ میں موت نہ آئے حالتِ توبہ میں آئے تو کتنی اچھی بات ہے یعنی کہ اتنی دفعہ توبہ کرو کہ جو بھی موت آئے تو حالتِ توبہ میں آئے تو یہ توبہ استغفار پڑھتے جائیں اپنے لیے بھی پڑھتے جائیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی پڑھتے جائیں اور اللہ اللہ کے حبیب کے قریب قریب رہیں ایسے لوگوں کے قریب رہیں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کے اندر یہ محبت ہو جاگر ہو سبحان اللہ یہ کہ ایسی آپ کے اندر آگ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پاس نہیں پھٹکنے دیتی جلا کے رکھ کر دیتی ہے یہ کیڑے ہیں یہ جادو جنات یہ وہ ساری چیزیں جنہیں وصف سے یہ آپ کے اندر وہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں وائرس آگیا ہے اس کا انٹی وائرس ہے عشق آگ لگا دیتا ہے اندر سبحان اللہ تو اگر یہ عشق آپ کو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر لے کی جا رہے تو وہاں پہ کسی جادو کا کیا ذکر ہے وہاں پہ کسی اور مخلوق کا کیا ذکر ہے جنات کے دور میں بھی آپ جائیں تو ادھر مکہ شریف میں مسجد جن موجود ہے تو وہاں پہ جنوں کی بہت بڑی کچھ جماعت آئی تھی وہاں اس سرکار کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو ان میں بھی بڑے اچھے جنات ہیں قبیلیں ہیں سردار ہیں مسلمان ہیں حافظ قرآن ہیں سارا کچھ ہے ان کے بھی چل رہے ہوتا ہے معاملہ ان میں بھی خیر اور شر ہے ان میں بھی خیر اور شر ہے تو یہ ساری چیزیں بری نہیں ہیں بری اصل میں آپ ہیں کہیں پہ خود سے غور کریں اس بات کو میں سب کو برا نہیں کہہ رہا میں اس کو برا کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا اور اس کے اوپر زد کے اوپر پھساوائے کہ میں نے نہیں کچھ غلط کیا بھئی ہو سکتا ہے دانستہ نہیں کیا غیر دانستہ طور پر تو انسان کر سکتا ہے غیر شعوری طور پر بندے کی موہ سے کبھی ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے جس سے کسی کی دل ازاری ہو جاتی ہے اب وہ بدعا والی بات نکل آتی ہے کسی غریب کے ساتھ آپ نے اس کی مدد نہیں کی بلکہ اس کا تمسکر اڑا دیا تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی آپ کو کوئی وہیں سے کوئی بات مل گئی ہو تو یہ اب جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں تو وہ اس کو آپ کرتے بھی جائیں اور کہیں کہ جادو بھی ہو رہا ہے تو پھر تو بات نہیں ہے دیکھیں دو سسٹم ہیں خیر ہے شعر ہے آپ کا فیصلہ ہے کدھر جانا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں سامنے رکھیں وَخَيْرِهِ وَشَرِهِ مِنْ اللَّهِ خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے دونوں کا کریٹر اللہ ہے شیطان کا کریٹر کون اللہ تعالیٰ تو پھر اب جب ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں تو آپ کے پاس فیصلہ کیا اللہ نے کہا ہے کہ یہ برا ہے اور اس کے لئے حکمات موجود ہیں وضع طور پر بتا دیا گیا ہے شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے فل فائنل حکم سارے آ چکے ہیں موجود ہیں آپ کا فیصلہ ہے کیا کرنا ہے خیر کی طرف چلنا ہے شر کی طرف اب جو خیر کی طرف جو لوگ چل رہے ہیں نا ان کے آس پاس ایسی چیزیں کامی پھٹکتی ہیں جس جگہ پر اللہ کی رحمت ہوئی ہو آستانے ہیں بزرگوں کے اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر بیٹھا ہوں اور میرے پاس ابھی تک جنات جادو پھسے میں ہیں تو میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اس دائرے کے اندر کوئی سفلی کوئی چیز گھس سکتی ہے سبحان اللہ کہاں سے گھسے گی سبحان اللہ جازت ہی نہیں ہے ان کا نام ہے اور نور ہے وہ جہاں سے وہ دل میں وہ نام جس دل میں آ جائے وہ دل نور سے بھر جاتا ہے وہاں پہ اندھیرہ کہاں سے آئے گا عذاب بھی نہیں آسکتا عذاب بھی نہیں آسکتا عذاب تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو ان سفلی چیزوں کی بیچے بھاگتے ہیں یقین کریں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ عامل باباوں اور نجومی باباوں کی جس طرح سے اشتہار چلتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کی اوپر اور ٹی وی پہ بڑا عرصہ تک چلتے رہے ہیں ابھی کچھ عرصہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا عزازت بند ہوگی ہے کہ یہ اب اشتہار نہیں دے سکتے لیکن بھرے میں ہر چوتھے گاڑی رکشہ کی پیچھے کوئی ایڈ لگاوا ہوگا کہ محبوب قدموں میں فٹا فٹ ہر خواہش پوری ہو جائے گی بلکہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اشتہار چل رہا تھا تو ایک دم سے ہم دونوں کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ خواہشات پوری کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے خواہشات ختم کرنے والا اور ہوتا ہے تو یہی دیکھیں لوگ انہی خواہشات کو اور اپنی دنیا کی فانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کام نہیں کرتے واقعی بے شک ایسے یہ دیکھیں ایک اور بات مجھے یاد آئی سرکار نے جو ایک یہ جادو کا ایک توڑ اپنی آڈیو میں رشاد فرمایا کہ اپنی ہی آواز میں اونچی آواز میں اپنی ہی گھر میں قرآن پڑھا کرو بے شکر اونچی آواز میں اونچی آواز تاکہ ارد گرد وہ آواز سنائی دے تو اس سے بھی یہ بھی جادو کا بڑا کہتے ہیں جس گھر میں با آواز سے بلند قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس شخص کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ گھر وہ آواز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اتنی نور والی بات ہو رہی تھی وہ کدر گئی ہے دوبارہ کوئی چاہیے تو دیکھیں ہمارے پرانے بزرگ تھے تو صبح نماز فجر کے بعد جب بیٹھ کے وہ تلاوت کیا کرتے تو با آواز سے بلند ہوتی تھی گھر کے اندر نا ایک رونک لگی ہوتی تھی بابا جی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں امہ جی قرآن شریف پڑھ رہی ہیں اونچھ اونچھ آواز میں آ رہا ہے سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں پڑھنا ہی برکت ہے تو پڑھا کریں گھر میں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ساری خیر والی چیزیں ہیں خیر والی چیزوں کے ساتھ ساتھ رہیں تو آپ کو ان صفلی معاملات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگنا یوٹیوب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ صفلی علم ہو تو کیا کیا آپ کو چیزیں ہوتی ہیں یہ سرچ میں ہے موجود یہ بات کہ لوگ صفلیات کو عملیات کو ان چیزوں کو سرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اس کے اثرات کیا ہیں تو دیکھیں ابھی بھی لوگوں کی سرچ کے اندر یہ چیزیں سرچ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو نور کی طرف چل رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو نہری کی طرف چل رہے ہیں یہ چلتا رہے گا یہ آخری دن تک چلتا رہے گا خیر اور شر کی لڑائی اس دن ختم ہوگی جس دن دنیا ختم ہوگی تو جب ختم ہو جائے گی تو پھر ساری کہانی کھل رہے گی اس دن کا نام لینے والے ہوں گے اس دن اس دن کہانی ختم ہو جائے گی ساری کی ساری تو یہ آپ نے اپنے اندر سے ڈھونڈنا ہے کہ آپ کا دل کا رجحان روشنی کی طرف ہے یا اندہری کی طرف ہے اگر آپ کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے زندگی کے اندر کہ ہم نے آج کے بعد صرف روشنی کی طرف دیکھنا ہے اپنے ریز کو پاک کرے اپنے زبان کو پاک کرے کوشش کرے کہ زیادہ تر وقت وضو میں رہے سبحان اللہ اللہ کے ذکر کرے قرآن پاک پڑھیں بزرگوں کی کہیں بھی باتیں سنیں زندگی میں اس کو عمل میں لے کے یہ ساری چیزیں بہت پیچھے کہیں رہ جاتی ہیں یہ ان کا بہت چھوٹا سا وجود ہے جس کو بہت بڑا بنا دیا گیا ہوئے ہے اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی طاقت کے سامنے کھڑا کریں اس کو سبحان اللہ مطلب اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے اور سرکار واصف وری واصف فرحمت رہے کہ یہ جملہ کے دنیا میں اس سے بڑا انصاف اور کیا ہوگا کہ یہ گناہ کے مطلاشی کو گناہ اور فضل کے مطلاشی کو فضل دیتی ہے تو جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہی آپ کو ملے گا تم خود سچے ہو جاؤ سچا خود تمہارے پاس آئے گا سبحان اللہ تو یہ جتنے آپ کے اندر سچائی آتی جائے گی اتنے اتنے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہوتے جائیں سرکار کہتے تھے یہ دنیا جو ہے نا یہ گمبت کی طرح ہے جیسی آواز دوگے ایک ہو ویسی آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی آواز دوگے اچھی آواز دوگے خیر کی آواز آئے گی شر کی آواز دوگے تو شرح لوٹ کے آئے گا سبحان اللہ ایک جادو جو چلانا ہے وہ محبت کا جادو وہ محبت کا جادو یہ جادو چل جائے تو باقی جادو پیچھے رہ جائے بلکل بلکل تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے میں نے انجوئی کیا بڑا کچھ سیکھا ویسے آپ کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا نئی اپیسوٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا